انوارالحق کاکڑ نگران وزیراعظم مقرر وزیراعظم اور قائد اسپکتلاف نے مشترکہ طور پر دسکت کر کے اڈوائز صدر پاکستان کو بجوائی صدر نے منظوری دے دی راجہ ریاض کہتے ہیں میں نے جو نام دیا تھا وہ وزیراعظم نے اتفاق کر لیا فیصلہ کیا گیا کہ وزیراعظم چھوٹے صوبے سے ہوگا انوارالحق کاکڑ کے انتخاب سے چھوٹے صوبے کی محرومیوں کا ازالہ ہوگا نگران وزیراعظم کی تقریب حلو پرداری چودہ اگست کو ہوگی صدر ممنکہ ڈاکٹر آریف علوی حلف لیں گے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کو وزیراعظم کا پروٹوکول دے دیا گیا پروٹوکول دست رہائشت کا پہنچ گئے نئے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ منسٹر انکلیف سے پنجاب ہاؤس منتقل انوارالحق کاکڑ پاکستان کی اب تک کے کم عمرترین نگران وزیراعظم تعلق اللہ سیف اللہ سے مارچ دوہزار اٹھارہ سے سینٹ کے رکن ازاد امیدوار کے طور پر سینٹر بنے انوارالحق کاکڑ بلوچسان عوامی پارٹی کے ترجمان اور سینٹ کی قائمہ کمیٹری سمندر پار پاکستانی کے چیئرمنٹ بھی ہیں انوارالحق کاکڑ بلوچسان سے پولیٹیکل سائنس میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی دوہزار آٹھ کے عام انتخابات سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا مسلمی کاف کے ٹکٹ پر کوٹہ سے قومی سمنی کے نشست پر انتخاب لڑا مگر کامیاب نہیں ہو سکے وزیراعظم ازاد کشمیر کی نامزد نگران وزیراعظم پاکستان انوارالحق کاکڑ کو مبارک بات وزیراعظم ازاد کشمیر چوہدری انوارالحق نے کہا قومی سیاسی قیادت کا انوارالحق کاکڑ کے نام پر اتفاق خوش شاہند ہے چھوٹے صوبے سے نگران وزیراعظم کی نامزدگی کا فیصلہ اچھی روایت ہے امید ہے کہ نگران وزیراعظم پاکستانی عوام کی خواہشتار پر پورا اتریں گے وزیراعظم گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کی جانب سے نگران وزیراعظم پاکستان کو ٹیلی فون پر مبارک بات وزیراعظم نے نگران وزیراعظم کیلئے نیک خواہشات کا اظہار اور گلگت بلتستان دورے کی دعوت دی نگران وزیراعظم انوار رہا کاخر نے وزیراعظم کی دعوت پر گلگت بلتستان آنے کی خواہش کے اظہار کیا نگران وزیراعظم کی گلگت بلتستان کے پچیدہ مسائل کو باہمی مشاورت سے حل کرنے کی اقین دہانی وفاق اور گلگت بلتستان کے درمیان دو طرفات حلوقات کو مضبوط اور مربوط بنانے پر اتفاق سعودی اور اپنے فلسطینی علاقوں کے لیے غیر مقیب نون ریزیڈنٹ سفیر نامزد کر دیا سعودی وزیارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کی مطابق ارتن میں موجودہ سعودی سفیر نائفہ سوڈیری ایسی مداری ادا کریں گے وہ مقبوضہ بیت المقدس کے لیے بطور کانسل جنرل بھی خدمات انجام دیں گے سعودی وزیارت خارجہ کے مطابق نائفہ سوڈیری نے امان میں فلسطینی سفارت خانے کے ساتھ دفتر میں اثنات پیش کر دی کہا جاتا ہے میں تیس سال سے اسٹیلوشمنٹ کی آنکھوں کا تارہ ہوں ایسا ہے تو موتد گرفتاریوں پر میری مدد کیوں نہیں کی گئے میں نے کب اسٹیلوشمنٹ سے اپنے تعلقات سے انکار کیا اسٹیلوشمنٹ سے میرے تعلقات کب اچھی نہیں تھے لیکن کیا کبھی کسی نے میرے ساتھ رہایت کی وزیراعظم شہباز شیف کے سینئر صحافیوں سے گفت گو انہوں نے کہا کہ ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کل ادم قرار دینے کا فیصلہ نواز شیف کی واپسے کی راہ میں رکاوٹ نہیں قانون کے ذریعے ناہلی کے مدد کا تائین پانچ سال کیا جا چکا ہے نونلی کے قائد جلد پاکستان آئے گے بطور پارٹی صدر نواز شیف کو وزیراعظم کے لیے نونلی کا امیدوار نامزد کیا ہے چیرمن پیٹھے نے معیشت کا پیڑا غرق کیا ملک کے خلاف ایسے سالشے ہوگی تو معیشت کی یہی صورتحار ہوگی امیر ترین طبقے سے بھی ٹیکس لینے کا راستہ روک دیا گیا دوہزار چھے سو ارب روپے ٹیکس کیسز کے خلاف بک میں انتنائی برسوں سے چل رہا ہے ہم نے ریاست بچائی ہے سولہ مامی سیاست نہیں کی نہ ہی سیاست کو وہ خراب کیا ایک ڈھیلے کا سکینڈل بتائیں یہ ہمارا کریڈٹ ہے سب سے مل کر جا رہا ہوں جیسے میں جا رہا ہوں کبھی کوئی وزیراعظم ایسے الویتا نہیں ہوا الیکشن فروری میں ہی ہوں گے راجہ ریاض نے کہا الیکشن کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ ہو کی یا نہیں اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا شاہ محمود قریشی کا معاہدہ یہی ہے پی ٹے کے لیے کام نہیں کریں گے چیئرمن پی ٹے شاہ محمود کے خلاف ہیں میں نے چیئرمن پی ٹے سے متعلق جو کچھ کہا وہ سچ ثابت ہوا شہباز شریف نے وزیراعظم ایس خالی کر دیا ذاتی سامان لے گئے جان جانے سے پہلے شریف کو آج وزیراعظم ایس خالی کر دیا جائے گا آخری صوبائی ساملی بھی تحلیل گوورنر بلوچستان عبدالولی کان کاکڑ نے سامری پر دسکت کر دیئے وزیراعظم نے بلوچستان ساملی تحلیل کی سامری گوورنر کو بچوائی تھی وزیراعظم تحال اسلامباد میں براجمہ نگران وزیراعظم کے تقرر کے لیے وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان کوئی ملاقات نہ ہو سکی آہندہ چوبیس گھنٹوں میں ملاقات متوقع نگران وزیراعظم کے لیے حکمران جماعت بی اے پی کے جانب سے نصیر بزنجو قہدہ کے نام زیرہور اپوزیشن کی جانب سے حمل کلمیتی عثمان بطینی شبیر مینگل نصیر بزنجو کے نام زامنے آگئے حمل کلمیتی اور عثمان بطینی مضبوط امیدوار سن کا نگران وزیراعظم کون رائز سے ہو جائے گا پارلیمانی کمیٹری کو بھی تین دن دیا جائیں گے نگران وزیراعظم کے آنے تک فرائز انجام دوں گا اسلامباد ہائی کورٹ کا چیئرمن پی ٹی کو اٹھک جیل میں ملاقاتوں کی اجازت تھی بھی سہولیات دینے کا حکم چیئرمن پی ٹی کو اٹھک جیل میں رکھنے کی وجوہات سے متعلق ریپورٹ بھی طلب تحریری حکم نامے میں عدالت نے استفزار کیا چیئرمن پی ٹی کو گھر کا کھانا دیا جا سکتا ہے یا نہیں فیصلے میں کہا گیا ایسا کچھ ریکارڈ پر نہیں جو قیدی کو ہفتے میں ایک سے زائد بار ملاقات سے روکے جیل روز کے مطابق جیل حکام چیئرمن پی ٹی کی ان کے دوست رشتہ داروں اور وکلا سے ملاقات کروائیں چیئرمن پی ٹی کی اپیل ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیل کا تحریری حکم نامہ جاری اسلامباد ہائی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا چیئرمن پی ٹی کے خلاف الیکشن کمیشن کی شکایر پر ٹرائل چلایا گیا ٹرائل کورٹ نے چیئرمن پی ٹی کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی سزا کے خلاف اپیل اور سزا موطلی کی درخواست پر نوٹیس جاری چیف جیسٹس سامیر فاروق جیسٹس تارک محمود جہانگیری نے حکم نامہ جاری کیا حکم نامے کے مطابق عدالت کی چیئرمن پی ٹی کے سزا موطلی کی درخواست جلد مقرر کرنے کی ہدایت نواز شیف کی وطن واپسی بہت جلد ہوگی ماضی کی تمام زیادتیوں کا ازالہ ہوگا خواج آسیف کا ٹویٹ کہا نواز شیف کی نہلی پانچ سال کے مدت گزرنے کے بعد ختم ہو چکی سابق وزیراعظم سیاست میں بھرپور قلیدی کردار ادا کریں گے نہلی کے سلسلے میں کانون سازی کو ارچو کرنے کی ضرورت ہے پیپس پارٹی گاز سینٹر انوار الحق کاکڑ کی تائیوناتی کا خیر مقدم فیصل کریم کنی نے کہا پیپس پارٹی نے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو نگران وزیراعظم کی تائیوناتی کا اختیار دے دیا تھا جمہوریت کا تسلسل پاکستان کے استحقام اور معاشی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے امید کرتے ہیں کہ وہ آزاد اور شفاف انتخابات کو یقینی بنائیں کمرزمان کارے نے کہا کہ انوار الحق کاکڑ اچھے آدمی ہیں امید ہے بہتر کام کریں گے انوار الحق کاکڑ کے نگران وزیراعظم بننے پر خوشی ہے انوار الحق کاکڑ کا نام سینٹر سے لیا گیا ہمیں علم نہیں تھا انوار الحق کاکڑ کا نام آئے گا خورشی شاہ کہتے ہیں کمیٹی نے سلیم عباس جلیل عباس عبد المالک بلوچ افضل خان کا نام دیا تھا بہتر ہوتا ہم کسی اور شخص کے انتخاب کرتے جہاں سے بھی نام آیا ہمیں امید اچھے کی رکھنے چاہیے انتخابات میں تخیر کے خطشات تو پہلے دن سے ہیں ماریم اورنگ زیب کاکڑ کی تائیناتی کے خیر مکتم نگران وزیراعظم کی تقریخ خوش اسلوبی سے انجام پانے پر اپوزیشن لیڈر کا شکریہ ادا کیا آپ نے ٹویٹ میں کہا وزیراعظم اور قائدے اس بختلاف میں نگران وزیراعظم کی تقریخ پر حتمی مشاورتی عمل خوش اسلوبی سے مکمل ہو گیا توقع ہے نگران وزیراعظم آئینی مدت کے اندر انتخابات کا منصفان اور شفاف انعقاد یقینی بنائیں گے شاہ محمود کرشی نے کہا سینٹر انوارالحقاکڑبت پر بطور نگران وزیراعظم بھاری سے مداری آئید ہوتی ہے امید ہے نگران وزیراعظم عوام کے آئینی جمہوری حقوق پر مزید کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے تمام سیاسی جماعتوں کو منصفانہ ماحول میں انتخابی مہم چلانے کے مواقعی مؤثر کرنا نگران حکومت کے بنیادی فرائز میں سے ایک ہے سینٹر انوارالحقاکڑ ایک سچا پاکستانی انتہائی پڑھا لکھا موتدل مزاج شخص ہے فواد چودری نکاح کے طویل عرصے بعد پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر آئی ہے خدا آپ کا حامی ناصر ہو اور اللہ پاکستان کے لیے اس فیصلے کو مبارک کرے وزیراعظم مراد علی شاہ کے خلاف توہین عدالت کے سماعت کے لیے مقرر گجر نالا عمل درامت کے اس میں توہین عدالت کی درخواست کی سماعت سولہ اگرز کے سپریم کورٹ کا دورکنی بینچ کرے گا عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے پر وزیراعظم کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی یہ سارا معاملہ جو نرندر مودی کشمیر میں کر رہا ہے یہ کیا سندھ میں نہیں ہو رہا کراچی میں نوکری ہے سکھر کے آئی بی اے سے جا کر آپ جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ پاس کرائیں گے تو آپ کو کراچی میں نوکری ملے گی غضب خدا کا سندھائی گوٹ نے نوکریوں روک تھی پچھلی تاریخوں پر بھرتیاں ہونے جا رہی تھی فاروق نسیم اور مصطفیٰ کمال کی پریس کونفرنس فاروق نسیم بولے میڈیا ریپورٹس موجود ہیں کس طرح کرپشن کی گئی چیئرمن نیپ کو بھی ہم نے نوکریوں کے حوالے سے شکایت کر دی ہے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا صبح حکومت پیسے لے کر لوگوں کو بھرتی کر رہی تھی ہائی کوٹ نے بھرتیوں کا سٹے لے دیا چند روز حکومت کے رہ گئے تھے لیکن سندھ سرکار پچاس ہزار نوکریوں دینے جا رہی تھی بغیر پرمٹ کے نوکریوں ہونے جا رہی تھی جس سے ایمکیم نے رکوا دیا ہے ہمیں روزگار دینے پر مسئلہ نہیں ہے لیکن میرٹ کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں بلاول صاحب بات کرتے ہیں کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں نرندر موڈی جو کشمیر میں کر رہا ہے وہ اس سب کو سندھ میں ہو رہا ہے ہمارے اسے کا پانی بیچا جا رہا ہے زمینوں پر قبضے کیا جا رہے ہیں ہم نے دھرنا دیا بغیر کراچی کا مقدمہ بہترین طریقے سے لڑا کسی کو بھی روزگار دینے سے ایک گھر کا چلہا چلتا ہے پابندی لگوا کر پیغام دیا گیا کہ عوام کے چلہے بند کر جائیں وزیراللہ سندھ سید مرادلی شاہ کہتے ہیں لوگوں کے چلہے بند کرنے کے لیے تو سٹے آرڈر نہ دلوائیں اس اقدام پر پورا سندھ احتجاج کرے گا رشوت لینے والے پر اللہ کی لانت گجرات کے قصائی کو سندھ کے منتخب حکومت سے بہتر کہنا مددشمنی ہے کراچی ہمارا نہیں تو پھر عوام نے ہمارے میر کو منتخب کیوں کیا ہم نے کام کیا ہے تو لوگوں نے ووڑ دیا غیر ملکی فنڈنگ ضبط کی کہ اس پی ٹی اے کو تفصیلی جواب جمع کروانے کی اجازت الیکشن کمیشن کے حکم نامے میں کہا گیا کہ پی ٹی اے کو انصاف کے تقاضے کے تحت تفصیلی جواب جمع کرانے کی اجازت دی جاتی ہے پی ٹی اے پچاس ہزار روپے الیکشن کمیشن ڈیپٹی ڈیریکٹر لوگ کے دفتر میں جمع کرائے یہ رقم یتیم خانے کو دے دی جائے گی پی ٹی اے بائیس اگست کو شوکاس نوٹس کا حتمی جواب جمع کرائے حتمی جواب جمع نہ کرانے کی صورت میں الیکشن کمیشن کیس کو نمٹا دے گا ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ دو ہزار تیز قلدم قرار دینے کا معاملہ سینٹر ایرفان صدیقی نے سینٹ میں تحریک الٹوا جمع کرادی فیصلے میں واضح ہے سپریم کورٹ رولز پارلمنٹ کے اختیار سے بالاتر ہیں کسی شخص کو اپیل کے حق سے محروم رکھنا انصاف کے تقاضوں کا قتل ہے تحریک الٹوا کا مطلب بنیادی حقوق کا تحفظ عدلیہ کی آئینی ذمہ داری ہے چیف جسس کا عدالتی پولیسی سالس کامیٹی کے جلاس سے خطاب کا عدلیہ سستے اور پور انصاف کی فرامی کے لئے کوشہ ہے ججس عدالتی عملے اور وقلہ کو جدید ٹیکنولوجی سے استفادہ کرنا ہوگا غیر سنجیدائد اور خاص پازی کی حوصلہ شکنی کی جائے تنازیات کے حل کے لئے سالسی کا نظام بہترین ذریعہ ہے سالسی کی نظام سے عدلیہ پر مقدمات کا بوجھ کم ہوگا چیف جسس کی زیر سدارت قومی عدالتی پولیسی سالس کامیٹی کے جلاس میں سالوں سے زیر دوا مقدمات کی فیصلوں کے لئے خصوصی بینچ تشکیل دینے کی یقین دہانی جسس کی خالی عسامیوں پر بھرتیاں جلد مکمل کر کے فیصلہ آئی ایم ایف ٹیکنیکل وفت کی نومبر میں پاکستان آمد متوقع وفت پاکستان کی جولائی تا سپتمبر اقتصادی کارکرتگی کا جائزہ لے گا آئی ایم ایف اور نگران حکومت کے درمیان اہم مذاکرات ہوں گے مذاکرات کے بعد تین ارب ڈالر کرس میں سے ستر کروڑ ڈالر کی اگلی قسط ملنے کا امکان آئی ایم ایف فانڈ دو اقتصادی جائزوں سے مشہور آزاد کشمیر کے لیے موجودہ سات ترب روپے کی سبسیڈی کو مرحلہ وار کم کرنا ہوگا سندھ حکومت کی درخواست منظور ڈاکٹر آسین قادر پٹیل اور انیس قائم خانی کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ خارج آٹھ سال بعد بری کر دیا گیا کراچی کے انصادار دہشتگردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا عدالت نے محکمہ داخلہ کی مقدمہ واپس لینے کی درخواست منظور کر لی مقدمے میں ڈاکٹر آسین حسین قادر پٹیل، انیس قائم خانی، روف صدیقی، وسیم اختر اور عثمان معظم شامل تھے کراچی میں بجلی کی بطرین لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہری مختلف مقامات پر سراپہ اتجاج مدراز چوک میدان جنگ بنا رہا مزہرین نے ٹائر نظر آتش کر کے سڑک بلوک کی کہ الیکٹری کے خلاف شدید ناربازی، پولیس کا مزہرین پر تشدد اور ہوای فائرنگ گلچنے معمار کی رہیشیوں کا مینٹیننس کی عمد میں بھاری رکم کی وصولی پر معمار انتظامر کے خلاف ہیڈ آفیس شہری دے ملت روڈ پر اتجاج الپی جی مارکیٹنگ کمپنیوں کی منوانیاں قیمتوں میں ایک بار پھر خود ساختہ اضافہ آفی کلو الپی جی کیمت دس روپے تک بڑھا دی گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 120 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں چار سو پچاس روپے اضافہ کمرشل سلنڈر 9125 روپے سے بڑھا کر 9580 روپے کا کر دیا گیا ڈیرہ غازی خان مصطبال کے ایڈائلسز سینٹر میں سلنڈر دھماکہ دو ڈاکٹرز کے چہرے جلس کے ایک نرس اور ایک مریض بھی جلس کر زخمی صدر نے یوم ازادی کے موقع پر قیدیوں کے سزاؤں میں 180 روز کمی کی منظوری دے دی سزاؤں میں کمی کے اطلاع قاتل جاسوسی اور ریاست مخالف سرکرمیوں میں ملاوث قیدیوں پر نہیں ہوگا زنات سوری ڈکیتی اخواہ اور دہشت کردی میں سزای آفتہ مجرموں کو بھی معافی نہیں ملے گی فلم انڈسٹری کا آگ ہویا ہوا مقام واپس دلوانا چاہتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا فنکار خود ایک کمیٹی بنائے اور انڈسٹری کی بحالے کے لئے سوچ بچار کریں انڈسٹری کی بحالے میں حکومت فنکاروں کا ہر ممکن ساتھ دے گی پاکستانی فنکاروں نے فلم انڈسٹری کی بہت خدمت کی نئی مولاجد بنانے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیراعظم نے فلم اور ٹی وی کی نام اور شخصیات میں ایوارڈ تقسیم کیے نگران وزیراعظم پنجاب محسن نکوی کی یوم ازادی پر مری میں سیہوں کی آمد کے پیش نظر پیس کی انتظامات کی رہا ہے محسن نکوی کی صرف دارت کمیٹ ہاؤس مری میں خصوصی چلاس یوم ازادی کے حوالے سے ٹرافک مینجمنٹ کے تفصیلی پلان کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم محسن نکوی کا زلہ مری میں غیر قرونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف سزاکت ایکشن کا حکم وزیراعظم محسن نکوی کی مری کے سیاحتی علاقے کو مزید وسط دینے کی ہدایت نظام کو زنگ علود کس نے کیا سیاستدان پانچ سال کا حساب دیں امیر جماعت اسلامی سراج علاق کا خیطاب کہا پیڈیم نے جاتے جاتے بھی عوام پر اپیٹر اور بوم گرائیا وزیراعظم کہتے ہیں ملک کی حالات خراب ہیں ملک میں مہنگائی بدامنی اور کرپشن کے خاتمے پر توجہ ہی نہیں دی گئی واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروکار تقریف ماحول حبول وطنی کے جذبے سے سرشار فضا پاک فوج زند آباد اور پاکستان پائند آباد کے ناروں سے گوئیٹی رہی رینجلز کے سپیشل دستے کا شاندار پریٹ کا مظہرہ فوجی بینڈ نے فنسلائیتوں کے جوہر سے شرکا کے دل محلیے پاکستانیوں کناروں کے گون سے بھارتی اہلکار کی بندوق گر گئی جشنی ازادی کی آمد گلی محلوں میں سبز پرچموں کی بہار کوئی جھنڈے اور بیجس لے رہا ہے تو کسی کو قومی پرچم کے رنگوں والے کپڑوں کی تلاش بچے اپنی تصویر ای بی ای نیوز کو وارس ایپ کریں ہم دنیا کو دکھائیں گے پشاور میں جشنی ازادی کی سلسلے میں پشاور کے مختلف سرکاری اور نجی امارتوں کو خوبصورتی کے ساتھ سجا دیا گیا چیف سیکرٹی خیبر پختونخواہ کی جانب سے چھترمیں یوم ازادی کو بھرپور طریقے سے منانے کی ادائے رات گئے تک مختلف امارتوں کو بھرکی روشنیوں سے سجا دیا گیا